اور اس سے پہلے انہوں نے شادی ہو رہی تھی رشداروں میں کزرس میں تو انہوں نے یہ کہا اپنی آفرس کی گفتگو میں بیگم نے شوہر سے کھا جن کا رشتہ ہونے والا ہے نینکہ ہو چکا ہے اور ولیمہ اور سب چیز ہیں انہوں نے کہا ہم سب کو شادی کا کارڈ دینے چلیں گے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا اچھی بات ہم خود جائیں گے پھر بیگم نے خواہش کا عزار کیا اللہ تعالیٰ اس مومنہ کو عجر عطا فرمائے کہ ہم جب سب کو کارڈ دینے جا رہے تو ایک کارڈ ہم یہاں پاس میں ایک روزہ ہے ایک ذریعہ ہے اس میں بھی ڈال کر آتے ہیں حضرت عباس کو بلاتے ہیں اور وہ بھی ہماری شادی میں آئیں گے جب ہم سب کو بلا رہے ہیں بڑے بڑے گیسٹ کو تو شوہر کہتے ہیں میرے دوست نے کہتے ہیں مجھے ہسی آئی لیکن میں نے کہا چلے میں اس کی خواہش چلتے ہیں میں نے یہ کہا کہ بڑے لوگ کہاں آئیں گے ہماری شادیوں میں اور میں یہ کہتا رہا ہم دونوں گئے ہم نے ذریعہ میں کارڈ شادی کا ڈالا کہ آپ نے ہماری شادی پر آنا ہے شادی ہو گئی تقریب ہو گئی معاملات ہو گئے کہ لیں کہ دو ہفتے بعد میرے ایسی خیال آیا میں نے بیگم کو چھیڑا میں نے کہا ہاں بھئی آپ کے بڑے سرکار نہیں آئے شادی میں جن کو آپ کارڈ دینے کے لیے گئی تھی تو بیگم نے کہا کہ اللہ مہتر جانتا ہے وہ چلی گئی تعاجد گزارتی نماز شب پڑتی تھی کہا لیں کہ میں سویا اور زندگی پہ پہلا خواب مجھے آیا اور وہ خواب ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے خواب میں جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں سیدن حضرت عباس آخل حسین وہ میری آنکھوں کے سامنے آئے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والی ہے تمہاری بیگم ہماری چاہنے والی ہے ہمیں کوئی بلائے اور ہم نہ آئے اور ہمارا چاہنے والا ہو با خدا ہم تمہارے دعوت نامے میں تیار ہوئے امادہ ہوئے اور چل کر آئے مگر تمہاری شادی ہے اس طرح کی تھی کہ ہم آسکتے ہم پوری شادی کے تقریب میں باہر کھڑے رہے ہیں وہ ڈھول وہ تماشا وہ گانے وہ فہشا یعنی وہ چیزیں ہم صرف تمہاری محبت میں آئے اور دروازے میں کھڑے رہے ہیں لگ رہا تھا کہ ہم دربالے عزید میں آگئے گویا ایسی شادیوں میں ہمیں بلا کے تم نے ہمیں عزت دی یا اپنی مجھے